موسیقی اور جب ہم پاکستان کو پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف یہ منڈٹ لے کے آئے ہیں ہمارا یہ منڈٹ ہے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے ہمارا یہ منڈٹ ہے کہ ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے آپ یہ بار بار کہہ دیتے ہیں کہ فلانے کو کیوں نہیں ریسٹ کیا آپ نے علیم خان کو کیوں ریسٹ نہیں کیا آپ نے بابا روان کو ریسٹ نہیں کیا آپ نے فلانے کو ریسٹ نہیں کیا آپ نے نواز شریف کو بھی ریسٹ نہیں کیا جہاں تک نیب کا تعلق ہے نیب نے نواز شریف صاحب کو بھی جب تک ریفرنس ان کا پینڈنگ رہا ریسٹ نہیں کیا مریم نواز کو بھی ریسٹ نہیں کیا شہباز شریف اور سعید رفیق کو کیوں ریسٹ کیا اس کی وجہ خود نیب نے بتائی انہوں نے کہا ہم نے پٹواری کو طلب کیا اس پٹواری کو رات کو بلا کے کہا گیا کہ ہم تمہارا حشر کر دیں گے جس ریکارڈ کو طلب کرتے تھے وہ ریکارڈ جل جاتا تھا ایک صاحب کو بلایا گیا کہ وہ آ کے وہاں پہ وٹنس دیں گے وہ اگلے دن لندن چلے گے واپس ہی نہیں آئے تمpering with the evidence شہباز شریف کے case میں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور انہوں نے ان کی وجہات بتائی ہیں اور ہر شخص جو نیب کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جو نیب کے ساتھ cooperation کر رہا ہے اس کو وہ rest نہیں کر رہے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ تعاون نہیں کر رہے ہیں اور investigation frustrate کر رہے ہیں ان کو وہ rest کر رہے ہیں اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ نہ تو prime minister صاحب کسی کو کہیں گے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جائے نہ ہی وہ کسی معاملے میں فریق بنیں گے یہ جو تمام مقدمات ہیں یہ دو مطلب جو منی لانڈنگ ہے اس کے اوپر جو زرداری کی منی لانڈنگ ہے یہ شروع ہوئی 2015 میں تفتیش ہم تو حکومت میں نہیں تھے لیکن کیا ہوا تفتیش روک دی گئی ہم نے آ کے کیا کیا پی تی آئی نے ہم نے خود کو معاملات سے ارہدہ کر لیا ہم نے کہا ادارے independent ہوں گے جو ہم کہہ بھی رہے تھے ساری campaign ہی ہماری یہ تھی کہ اداروں کو independent کرو اداروں کو اپنا کام کرنے دو ہم نے exactly یہی کیا اداروں کو کام کرنے دیا independently اداروں نے function کیا اور ایک ایسی ہوشربہ داستان ہمارے سامنے آئی ہے کہ سچ پوچھئے تو توتے اڑ گئے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا اور جس طریقے سے نواز شریف نے شہباز شریف اور پھر ایک اور بات یہ سارا معاملہ سی او ڈی سے شروع ہوا آپ دیکھئے پہلا معاملہ ہوا انیس سو بانوے میں جب یہ نواز شریف آئے اور جب زرداری صاحب کو موقع ملا تو سر محل اور وہ ساری قصے کہانیاں ہمارے سامنے آئی اور یہ پاکلن بھی جو ہے جو جس میں آپ بلاول صاحب جو ہے حصہ دار بنے آپ اگر ہاشوانی صاحب کی کتاب دیکھیں تو یہ پاکلن وہ وہ کمپنی تھی جس کو انہوں نے ہاشوانی صاحب سے چھینہ تھا زبردستی اور پھر اس کو ڈریکٹر بنایا وہ ایک علیہ دا کہانی ہے انہوں نے یہ جو دونوں اس وقت یہ جو نواز شریف کا ایک پورا گینگ اور زرداری کا پورا گینگ یہ آپس میں جو سی او ڈی انہوں نے کیا یہ بنیادی طور کے اوپر جو چارٹر آف کرپشن تھا اس کے ذریعے دوبارہ انہوں نے پاکستان اور اس دفعہ جو ایکسٹینٹ تھا لوٹ کا لوٹ مارکہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے کردے جو چھے ٹریلین تھے جب پیبلز پارٹی برسر اقتدار میں آئی تو جب نواز شریف اقتدار سے گئے تو یہ تیس ٹریلین پہ چلے گئے تھے آپ اندازہ لگائیں کہ چوبیس ٹریلین کا اضافہ ہوا پاکستان کے کردوں میں جب ان دونوں نے ایک ایک پانچ پانچ سال لگا لیے اور جو ہی ظاہر ہے کہ زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے کہ جو بچاروں نے انہوں نے سفر کیا ہے کہ ان کا جو پی ایس ڈی پی تھا پبلی سیٹر ڈیولیپنٹ پروگرام اس کا تیتیس سے پینتیس فیصد زرداری گروپ آف کمپنیز میں چلا گیا اسی طرح سے پنجاب میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس کیے گئے ان کا بڑا حصہ حسن اور حسین کی کٹی میں چلا گیا اور شہباز شریف کی کٹی میں چلا گیا انہوں نے آپس میں ایک معایدہ کیا ہوا تھا ہر جگہ کے اوپر ایک سسٹم چل رہا تھا اس سسٹم میں ان کو کمیشنز پہ ہوتے تھے اور یہ جو فیکٹریاں چاہے لزیزیا ہو چاہے ہل میٹل ہو چاہے پاک لین ہو چاہے باقی تمام ہو یہ تمام کی تمام کاغذی کمپنیاں تھیں اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں آپ بتائیے کہ ان کے کتنا صفائی کا موقع ملا ہے ان کو تو سپریم کورٹ میں صفائی کا موقع ملا ہائی کورٹ میں صفائی کا موقع ملا یہاں پر ملا اب ان کو دوبارہ ہائی کورٹ میں پھر موقع ملے گا ہمیں بتا دیں بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ سارا پاکستان چور ہے تو ہم بھی چور ہیں تو ایسی کون سی بات ہے آپ آئیں اور آپ اپنے جو سوالات ہیں وہ سوال بڑا سمپل ہے آپ کے جو اپنی ڈیکلیئر پیسے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ آپ کے لائف سٹائل کو آپ کے اکاؤنٹس میں پڑی ہوئی رقم کو جسٹیفائے کریں آپ بتا دیں آپ کے پاس پیسے کہاں سے آپ کے دیں آپ کو جسٹیفائے کریں آپ کونس ملے گرم aztانٹس میں پیسے آپ کے لائے مان St어주 بلک آپ کے لائے مان tro کا